تو لوگ سوہ چناؤں کے ریڈ میں جس طریقے سے پاچھویں چرد کو لے کر ووٹنگ ہونی ہے کون کون سی سیٹ مہتپورن ہے اس پر وستار سے چرچہ کریں گے لیکن یہ جاننا اہم ہوگا کہ آٹھ راجوں کی انچاس سیٹوں پر بیس مئی کو مدتان اور ایسے متر پردیش کی چودہ لوگ سوہ سیٹ جس پر وستار سے بات چیت کریں گے کون سی سیٹ بہت اہم ہے کہاں کہاں لگاتار چناؤں پرچار کو لے کر ڈٹے رہے اب بی جے پی کی کار کرتا نیتا ہو یا کونگریز کی کار کرتا نیتا ہو تو چودہ کون سی ہم سیٹے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے موہن لال گنج کی ایک بار پھر کاشل کشور کو بی جے پی نے یہاں سے امیدبار بنایا ہے آرکے چودری جو کی سماجوادی پارٹی سے یعنی کی کہے گڑبندن کی طرف سے وہ امیدبار ہیں راجش کمار جو کی بی ایس پی امیدبار موہن لال گنج سے تال ٹھوک رہے ہیں 20 مائی کو ان کی تصمت ای وی ام میں قید ہوگی لکھنو کی بات کریں لکھنو بہت اہم سیٹ ہے کیونکہ راجناس سنگھ جو کی کیندری رکشہ منتری ہے وہ ایک بار پھر یہاں سے چناؤ لڑڑ ہے روی داس مروترا سماجوادی پارٹی کی ٹکٹ پر وہ چناؤ لڑڑ ہے سرور ملک بی ایس پی کے امیدبار ہے تو لکھنو کا ابھی ہارٹ سیٹ ہے راجناس سنگھ کو جس طریقے سے بی جے پی نے ایک بار پھر امیدبار بنایا ہے لگاتار یہاں پورا کا پورا سنگٹھان جھٹا رہا راجناس سنگھ کو جتانے کو لے کر لیکن 20 مائی کو جس طریقے سے یہ کڑی ٹکر یہاں ہونے کی امید کی جا رہی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ لکھنو سیٹ جو ہے وہ ہمیشہ بی جے پی ہی کھاتے میں جاتی رہی جب سے اٹل بیہاری باچ میں ہی وہاں سے چناؤ لڑتے رہے رائے باریلی کی بات کر رہا رہا ہے رائے باریلی بہت ہی وی وی آئی پی سیٹ دینیش پرتاب سنگھ بی جے پی نے ایک بار پھر امید پر داؤ کھلا ہے انیس میں اور بھی انیس کے چناؤ میں بھی وہ بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے راحل گادی انتیم دور میں رائے باریلی انہیں بھیجا گیا خود ان کی ماں سونیا گادی جو کی لوگوں سے یہ کہتی نظر آئے کہ میں اپنا بیٹا سوپ رہی ہوں راحل کبھی نراشت نہیں کریں گے تھاکر پرساد یاد ہو جو کی بی ایس پی کے امیدوار رائے باریلی سیٹ پر سب کی نظر ہمیشہ سے رہتی ہے امیٹھی بے حد وی بی آئی پی سیٹ رائے باریلی کے بھگل میں چودہ میں یہ سیٹ اسمیتی ایرانی اپنے خاتے میں نہیں لا پائی یعنی کی بی جے پی کے خاتے میں نہیں لا پائی موڈی لہر میں لیکن انیس میں یہ سیٹ امیٹھی کی جیتی اسمیتی ایرانی لگاتار راحل کو چیلنج کرتی رہی کہ راحل لائے ایک بار پھر چوبیس میں چناؤ اتال ٹھوکے لیکن ایسا نہیں ہوا اسمیتی ایرانی کو بی جے پی نے یہاں سے امیدبار بنایا کہ اندری منتری بھی ہے کشوری لال شرما جو کی لگاتار راجو گادی یا سونیا راحل کو وہ چناؤ لڑواتے رہے اس پار نہیرو گادی پریوار سے ٹکٹ نہیں لیکن کشوری لال شرما جو کی بتایا جاتے ہیں گادی نہیرو پریوار کے بہت خاص اور بہت قریبی ہیں ننے سنگھ چوہان بی ایس پی سے امیدبار امیٹھی سیٹ سے بنایا گیا ہے جالا ان کی بات کرے جس طریقے سے بندیل کھن کی زیادہ تر سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے بانو پرتاب سنگھ ورما بی جے پی کی امیدبار ناراہ انداز احیروار سماجوادی پارٹی یعنی کی گڑ بندن کے امیدبار سوریش شندر گوتم جو کی بی ایس پی کی امیدبار جالا ان میں بھی لگاتار جس طریقے سے کوشش ہوتی رہی مدان سے پہلے پرچار کو لے کر زور آجمائش دیکھی گئی اگلی سیٹ کی بات کرتے ہیں کون سی سیٹ بہت اہم ہے جس پر چرچہ کی جائے تو جالاون کے بعد اگلی سیٹ کی اگر بات کی جائے تو اگلی سیٹ جاسی ہے جاسی جس طریقے سے انڈاک شرما بی جے پی کے امیدبار ہے پردیب جین کانگریز کے امیدبار ربی پرکاش کشواہ بی ایس پی کے امیدبار جاسی کی یہ ٹکر ہے جاتیگت سمیقرار بیٹھانے کی کوشش لگاتار کی گئے ہمیرپور جو کیا پشپین سنگھ چندیل بی جے پی کے امیدبار نریندر بودی بھی ہمیرپور پہنچے تھے چناؤ پرچار کو لے کر اجیندر سنگھ راجپوس سماجواہ دی پارٹی کے امیدبار نرتوش کمار دکشت بی ایس پی کے امیدبار ہمیرپور کی ٹکر بادہ کی بات کرے آرکے سنگھ پٹیل بی جے پی امیدبار ہے کشنا پٹیل ایس پی امیدبار اور میانگ دیویدی جو کی بی ایس پی کی امیدبار ہے بادہ سیٹ کی ٹکر میں کون ہے ہم فتے پور کی بات کرے پارٹی کی طرف سے تال ٹھوک رہے ہیں منیش حسین سچان بی ایس پی کی طرف سے انہیں امیدبار بنایا گیا ہے کاشرام بھی سیٹ کی بات کرے بہادہ سیٹ یہ بھی ہو جاتی وینو سونکر ایک بار پھر بی جے پی نے ان پر داؤ کھیلا ہے پشپین سروش سماجواہ دی پارٹی نے انہیں اتارا ہے شب نرائن بی ایس پی کے امیدبار ہے ایسے میں اب بیس مئی کو جس طریقے سے ایوی ایم میں فیصلہ قید جنتہ کرے گی بارہ بنکی سیٹ کی بات کرے لکھنو کی بگل کی یہ سیٹ ہے راچرانی راوت بی جے پی کی امیدبار ہے تنوچ پنیا کانگریز کی امیدبار پی ال پنیا کی بیٹے ہیں تنوچ پنیا شکمار دورے جو کی بی ایس پی کی امیدبار اگلی سیٹ کی اگر بات کی جائے بارہ بنکی کی بات فیضاباد کی ٹککر بہادہم کیونکہ رامڈالا کا مندر جس طریقے سے بنا للو سنگھ پر ایک بار پھر بی جے پی نے دعاو کھیلا ہے لگتار سانسد وہ رہے اور ایک بار پھر ان پر دعاو بی جے پی نے کھیلا ہے عدیش پرسات سماجوادی پارٹی کے امیدبار سچیدان پانڈے جو کی بی ایس پی کی امیدبار فیضاباد کی ٹککر میں یہ تین اہم چہرے کیسر گنج کی سیٹ کی بات کرے کرن بوشڑ سنگھ بی جے پی بریج بوشڑ کے بیٹے ہیں کرن بوشڑ انتیم دور میں ان کا ٹکٹ فائنل ہوا بھگت رام مشڑ سماجوادی پارٹی سے امیدبار نریندر پانڈے بی ایس پی کے طرف سے تال ٹھوک رہے کیسر گنج بہت اہم سیٹ ہے کیونکہ لگاتار کئی سوال اٹھتے رہے کی آخر کون ہوگا پرتیاشی بی جے پی کے طرف سے یہ بھی کلیر ہوگا گونڈا سیٹ کی بات کرے کرتی وردن سنگھ جو کی بی جے پی کے پاس یہ سیٹ کرتی وردن کو پھر ایک بار چناؤی میدان میں اتا رہا ہے شریعہ ورما سوادوادی پارٹی کی امیدبار سورپ کمار مشرا بی ایس پی بہجن سماج پارٹی کی امیدبار اس کے علامہ جس طریقے سے اہم سیٹیں رہی ہیں میٹھی رائے بریلی اور رہکیسر گنج ان سیٹوں پر بیس مئی کمت دان اور ایسے میں مت داتا ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے تو یہ چودہ مہتپون سیٹ جس طریقے سے لوگ سوا چناؤ کی اس پانچویں چرڑ میں دن بھر رہے گی نظر اور آپ کو ہر ایک سیٹ کا حال بتاتے رہیں گے کس طریقے سے مت داتا امرڈ ہے اپنے پرتیاشی کو چننے کیلئے